ایک ہی منکہ ہوتا ہے وہ راماندھ جی اپنے گلے میں ڈالے رکھا کرتے تھے اور انے دوسس بناتے تھے ان کے بھی ایک وہی مالہ دیتے تھے کنٹھی بولتے اس کو ایک منکے کی اور وہ پرتیق ہوتا تھا کہ یہ ویشنوں پرمپرا سے راماندھ جی کا سیسے ویشنوں سادھوں کے پرتیق ہوتی تھی اور ایک تلق لگاتے تھے ایسے راماندھ جی جیسے زکے ان کے گلے کی وہ کنٹھی نکل گئے کبیر پرمیسور کے گلے مڈل گئی راماندھ جی نے کہا کہ بیٹا رام رام بول رام رام بول سر پہ ہاتھ رکھیا چھٹے بچے گئے رو انا بیٹا بیٹھ جائیا پرمات محصوب ہو گئے انہوں تلیلہ کرنی تھی یہ اور کہا بیٹا راماندھ جی کہنے لگے کہ بیٹا تو یہاں بیٹھا رہے میں سنان کر لیتا ہوں آسرم میں لے چلوں گا اور دن میں جس کا بھی ہوگا پتا کر کے تجھے بھیجوا دیوں گا ڈرنا مت راماندھ جی سنان کرنے لگے پرماتمہ وہاں سے انتر دھان ہو گئے ان کا کام پورا ہو لیا تھا انتر دھان ہو کر کہ اپنے مو بولے ماتا پیتا نیرو نیما کی جھوپڑی میں آکے سو گئے کچھ دن کے بعد پرماتمہ نے کیا کیا ایک راماندھ جی کا سیس ویویکانند اب راماندھ جی نے چودہ سو ریسی بنا رکھے تھے چودہ سو چلے تھے ریشی جو پرچار کرتے تھے راماندھ جی کسے گرہن گیان کا اور راماندھ جی سو پرسید تھے کہ یہ ویدوں اور گیتہ اور پرانوں کے مرمج گیا تھا ہے بیویکانندھ جی جو مہرشی راماندھ جی کے سس تھے ویشنو جی کے اپاسک تھے ویشنو پران کے اندر سنا رہے تھے ویشنو جی سرویشور ہے مہیشور ہے اور یہ سب کے مالک ہیں یہ سب شرشتی رچنہار ہیں یہی تین روپ دھارن کر کے شرشتی ستھی تھی اور سہار کا کاریہ کرتے ہیں یہ سوم آزن ماں ہیں ان کے کوئی ماتا پتا نہیں ہے ابودر سے پرماتمہ کبیر جی جیسے یہ ویشنو تلق لگاتے ہیں ایسا لمبا تلق ناک کا اوپر کر ماتھے تھے چندن کا سفید تلق لائے رکھا اور پرماتمہ چھیڑ چھاڑ کرے بنا ریانی کرتے کیونکہ وہ تا آئے ایسا دے سے تھے تو جب سوامی جی نے ویویکانند جی نے اپنا باسن پورا کر لیا ستسنگ پورا کر لیا جب کبیر جی کھڑے ہوگے اور کربد ہو کر کہن لگے کہ سوامی جی ایک سنکہ ہے میرے من میں اس کا سمادہ ہن چاہتا ہوں ویویکانند جی نے سوچا یہ کوئی ویشنو اس بھگت ہے پورا تلق لائے رہا ہے ہوگا بچے اگر کوئی سنکھا جا بتا جیتا ہوں پانچ ورس کی آئیو تھی پرماتمہ نے پوچھا کہ کون برما کی پتا ہے کون ویشنو کی ماں شنکر کا دادہ کون ہے ہم کون دیو بتا اب اس بات کے اوپر سمسیا پیدا ہوگی کہنے لگے بھئی ایسا کچھ نہیں ہے ان کے کوئی ماتا پتا نہیں ہے یہ تو عزرو آمر ہیں سرویشور ہیں شرمبو ہیں پھلانا ہے تب پرماتمہ نے کہا کہ سوامی جی شیو پران کے اندر رودر سہی تھا پڑ کر دیکھئے گا پانچ میں چھٹے سات میں آٹھ میں نوم میں جھائے ہوئے اس میں ان کے ویشنو جی کے ماتا پتا بھی ہیں اب سوامی جی وہیں پر لے رکھی تھی اس نے اسی سمیں کھولا سی اپران کو دیکھا دیکھ بھی لیا لیکن مانا نہیں اپنا آتما اور پرماتما ست سو ورس پہلے کہا کرتے تھے کہ تین پتر اسٹنگی جائے برما ویشنو سیونام دھرائے ما اسٹنگی پتا نرنجن یہ جمدارن ونسن انجن کہ برما ویشنو محس کے ماتا پتا یہ کال صدار کال روپی برم جوتی نرنجن بھی کہتے ہیں اور درگائن کی ماتا ہے یہ دیکھئے گا سیوپران سنگسیت سیوپران سچیتر موٹا ٹائپ کیوال ہندی گیتہ پریس گورپور سے پرکاسیت ہے اس کے سمپادک کون ہے یہ سارا بیوہر نے اس لیے دیا جاتا ہے کہ کسی ایک سنکا نہ ہو جا اور کون سی سیوپران ہے کہاں سے آ رہی ہے سمپادک عنوان پرساد پوزار اور پرکاسک مدرکیں گیتہ پریس گورپور گووین بونکاری اللہ گلکاتا کا سنستان اب دیکھئے گا یہ رودر سہیتا اجھائے نمبر پانچ ہم نیچے دیکھیں گے پریش نمبر اٹھانوہ سے یہاں سے آ جائیے پانچ ماں اجھائے اپنے پتر نارد کی یہ بات سنکر لوک پتا مہ برمہ وہاں اس پرکار بولی یہ چھٹا یہاں پرار ہو گیا چھٹے ہم پڑیں گے برمہ برمہ جی نے کہا برمہ یہ نینانوہ پرشت پہ برمہ جی نے کہا برمہ اپنے پتر کو کہہ رہا ہے برمہ جی نارد کو دیو سی رومنے تم صدا سمس جگت کے اپکار میں لگے رہتے ہو تم نے لوگوں کے ہت کی کامنا سے یہ بہت اتم بات پوچھی ہے نارد نے پوچھا تھا ان کی شرشتی کیسے ہوئی سر سنسار کی برمہ جی بتا رہا جس میں سمس سر جگت نشت ہو گیا تھا سر وطر کے اور اندکار اندکار تھا انہ سوریہ دکھتے تھے انہ انہ گرہ اور شتروں کا بھی کوئی پتا نہیں تھا دن نہ دن ہوتا تھا نہ رات اگنی وائیو کچھ بھی نہیں تھا ستا نہیں تھی اس میں تت ست برمہ اس رتی میں جو ست سنا جاتا وہ ایک ماتر سیز تھا اب آگے دیکھیں ایک سو پرشت ہو جس پربرم کے ویسے میں گیان اور اگیان پرن اکتیوں دوارہ اس پرکار وکلپ کی جاتے ہیں اس نے کچھ کال کے بعد دویتی کی چھا پرگٹ کی اس کے بھی تر ایک سے انیک ہونے کا سنقلب ادیت ہوا اس نرہ ساکار پرمات مانے اپنی لیلا سکتی سے اپنے لیے مورتی یعنی آکار کی کلپ مورتی مانے آکار جو وہ مورتی رہیت پرم برم ہے اس کی مورتی یعنی اس کا ساکار شروع بھگوان صدا سیو ہیں ارواتین اور پراتین ودوان انہی کو اشور کہتے ہیں اس سمیں ایک آکی رہ کر سوچھا نسار ویہار کرنے والے ان صدا سیو نے اپنے وگرے سے سوامی ایک سوروپ بھوتا سکتی کی شرشتی کی جو ان کے اپنے شریعنگ سے کبھی الگ ہونے والی نہیں تھی اس پرا سکتی کو پردھان پرکرتی گنو تی مایہ بدھی تتوے کی زنی اور وکار رہیت بتایا گیا ہے یہ کال کے شریع سے نکال لی تھی پرمات مان بھرمات جی کو کچھ گیان بتا رہا تھا اسی گیان کے سنے سنائے کو یہ ایسے بتا رہا سکتی امبکا کہی گئی ہے اسی کو پرکرتی سرویس وری تردیو زنی نتہ اور مول کارن بھی کہتے ہیں تردیو زنی برمہ بشن محیس کی ماتا سدہ سی دوارہ پرگٹ کی گئی اس سکتی کے آٹھ بجائے یہ درگا ہے سپرشتوی اس کو پرکرتی بھی کہتے ہیں یہ ویدھان رکھنا یہ آپ کہ گیتا جی میں کام آوگا جو برمہ بشن محیس بڑھاتے ہیں درگا کی مہیمہ وہ دیوی نانا پرکار کی گتیوں سے سمپن اور انیک پرکار کے اشتر سشتر دھان کرتی ہے ایک اکنی ہو کر بھی مایا سنیوگ وساط انیک ہو جاتی ہے یعنی اس نے تین رو بنائے تھے سیاوتری لکسمی اور پاربتی کے اور ایک ایک پتر سے ان کا بیہا کر دیا تھا یہ بھی سپسٹ ہے ایک اکنی ہو کر بھی مایا سنیوگ وساط انیک ہو جاتی ہے وہ جو صدا سیو ہیں اس کال کے بارے انہیں پرمپرش ایشور سیو سمبھو اور محیسور کہتے ہیں یہ دیکھنا آئے ہے یہ 101 پرشت پر آگے ہم رودر سہیتا کا اب وہ اپنے سارے انگوں میں بسم رمائے رہتے ہیں درگا کی جانکاری پوری ہوئی اب اس کال روپی برحم جوتی نرندن کال کی مہیمہ ہے وہ اپنے سارے انگوں میں بسم رمائے رہتے ہیں ان کال روپی برحم نے اس کو برحم کہو کال کہو کال روپ برحم کہو صدا کبھی سیوروپ میں آجاتا ہے کبھی برمہ روپ میں یشنو جی کے روپ میں تو ان کال روپ برحم نے ایک ہی سمیں سکتی کے ساتھ ناتھ نے سیوروک نامک اکشیتر کا نرمان کیا تھا اس اکشیتر کو کاسی کہتے ہیں وے پیریہ اور پیریتم روپ سکتی اور سیور میں سکتی اور سیور درگا اور یہ کال روپ برحم یہ شد ہو گیا کہ درگا اور کال ہیں جو پرمان سروپ ہے اس منور مکشیتر منتر نیواز کرتے ہیں یہاں دیکھو دیور سے برما بتا رہا ہے اپنے پوتر نارد کو ایک سمیں اس آنند بن رمن کرتے ہوئے سیور اور سیور کے منوے درگا اور کال کے منوے یہ اچھا ہوئی کہ کسی دوسرے پرس کی شرشتی کرنی چاہیے جس پر یہ شرشتی سنچالن کا مہان بہار رکھ کر ہم دونوں کیول کاسی میں رہ کر اچھا انسار وچریں اور ڈیروان دھارن کریں انہ سوچا کہ کبال اتپن کران روس نے سارا ڈھوڑ ڈمان سے ملوا جائے ایسا نشجے کر کے سکتی سہیت سروی پرمیشور شیو نے اپنے بام بھاگ کے دس میں انگ پر امرت مل دیا یعنی پتی پتنی بہار کیا پھر تو وہاں سے ایک پرس پر گٹھوا یعنی ایک بالک کی اتپتی ہوئی اس کا نام کید رہا اسی اپران 102 پرشت پہ شیو نے کہا اس کال نے کہا کہ وط بیٹا ویعپک ہونے کے کارن تمہارا وشڑو نام وکھیات ہو اب یہ ہو گیا چھٹا ادھائی آسم آس سات میں کیا کہتا ہے برمہ جی برمہ جی کہتے دی ورس یعنی نارض جی تت پستات کلانکاری پرمیش ورس سام سدا سیو نے پرووت پرتن کر کے جیسے ویشن پیدا کیا مجھے بھی اپنے دین نیانگ سے اتپر کیا اپنا اتما یہاں اس سیو پران کے انواد کرتا نے یہاں تگڑڑ کر دی کہ سیو جی سے سیو کی یودپتی کیسے لکھوں گول مول کر دیا اب دیکھو اس کہتے ہیں سچائی چھپ نہیں سکتی چور چور آو توم بڑی گڑ پاڑی میں وا گڑ وا اپر آو سچائی چھانی نینا یہ دیکھیں 110 پر ایب نوما ادھائے کے لاسٹ میں لکھیا کہ اس پرکار برما ویشنو اور رودر ان تین دیوتاؤں میں گن ہیں پرنطو شیو انا تیت مانے گئی برما ویشنو اور سنکر رودر کہو سنکر کہو شیو کو بھائیس کہو ان تین دیوتاؤں میں تو گن ہیں اور چوتھا ان کا پیتا ان تنیار ہے ایک سمیں بھگوان برما اور بھگوان ویشنو کا اب پس میں جگڑا ہو گیا اب جگڑا ان کا کیسے ہوتا ہے کہ جیسے یہ سادق سادنا کرتے تھے میڈیٹیشن ہٹھی ہو کر کے سمادیست ہوتے تھے تو کال ان کو بھرمت کرنے کے لیے کسی کو تو ویشنو روپ درسن دے دیتا توریسی مہرسی سوچتے کہ یہ ویشنو جی دیوتا ہیں یہ پورن پرمات ماں ہیں اور ان کو آکر پول بان دیتے کہ آپ سمرت ہو آپ سر سکت امان ہو سمادی دسام آپ کے درسن ہوئے آپ خود پرمات ہو آپ اپنا آپ کو چھپائے ہو تو اس بات سے ویشنو جی پھول کا کوپا ہو جاتے اور سوچ لیا کہ میں ہی بھگوان ہوں ایک نے دو نے دس نے بیس نے ایسے ہی کہا پھر کسی کو یہ برما کے روپ درسن دیتا ہے اور وہ جو تھوڑی بہت مانگیں کوئی دیوی دیو نہ دے سمادی دسام تو وہ کیا کہتے تھے کہ برما جی کو کہتے آپ آپ خود پرم پرم آتما ہو آپ ہی سمرت ہو ہم نے سمادی دسام آپ کا درسن پائے ہیں اور آپ ہی سمرت ہو آپ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہو آپ شرشتی کے رچن ہارو اور کسی کو سیو روپ مجھے دیتا ہے تو وہ سوچتے ہی شرشتی رچن والا ہے یہ چھپائے ہوئے ہیں اپنے آپ کو تو اسی آدار سے برمان جی سوچ لیا میں اسے رشتی کرتا سب میرے سے اتپن ہوئے اور وشنو جی نے یہ سوچ لیا کہ میں سب کا مالک ایک دن برمان جی آگے وشنو جی کے پاس برمان جی کو دیکھ کر وشنو اٹھے نہیں یہ جان کر کہ میں اس سے بڑا ہوں اور میں نے اس کی اتپتی کی ہے جیسے اس نے رسی مہر اسیوں سے سن رکھی تھی ادھر سے برمان جی نے سوچا کہ میں اس کا باپ ہوں میں اس کا جنق ہوں اور یہ میری آدھر بھی نہیں کر رہا ہے برمان جی کہیں لگے بیٹا اٹھ دیکھ میں تیرا باپ آیا ہوں اب وشنو جی کہ میں تیرا باپ ہوں تیرا جنم میری نابی کمل سے ہوا اس سے دون وں کا جگڑا ہو گیا اب ان جگڑے کو سمار کرنے کیلئے سکال نے سدا سیو نے بیچ میں ایک پیلر کھڑا کر دیا لو ایک سیو لنگ بولتے اس کو سفید